بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے حلقانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر لیں کیونکہ آپ کے لائکس، کومنٹس اور شیئرز ہمارے لئے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے یہ درخواست ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع بھی دے سکتے ہیں ناظرین اکرام عمران ریاض خان پاکستان کی صحافت کا ایک بہت بڑا نام بلاخر عمران ریاض خان کا جو پاڈکاسٹ ہے وہ سامنے آ چکا ہے اور اس پاڈکاسٹ میں عمران ریاض خان نے بہت سی باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے بہت سی باتیں ہیں بہت کچھ کہا ہے اور یہ تقریباً ایک گھنٹہ پندرہ منٹ کا جو پاڈکاسٹ ہے میں اس کا پورے کا پورا نچوڑ تو آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس میں سے کیا ٹیک اوے ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے لیکن عمران ریاض کا پاڈکاسٹ نشر ہوتے ہی نئی افواہ پھیلا دی گئی ہے پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف کے کان کھڑے ہو گئے ہیں اور حقیقت جو ہے وہ کچھ اور ہے حقیقت کیا ہے فسانہ کیا ہے پورا اسے انالائز کریں گے اور انعرد کرنے کی کوشش کریں گے کہ اصل میں یہ سارا جو معاملہ ہے اور یہ جو ایک نئی افواہ یا پھر ایک نیا پروپیگنڈا ہے جو لانچ کر دیا گیا ہے اور وہ ٹرنڈ کیا ہے وہ ٹرنڈ بڑا حیران کن ہے کیونکہ کچھ دن پہلے ایک صاحب ہے انہوں نے ایک دعویٰ کیا کہ عمران خان کی ریپلیسمنٹ کے طور پر ایک صحافی کو تیار کر لیا گیا ہے اب وہ دعویٰ آیا اس کے بعد ان صاحب نے بہت زیادہ بیک لیش فیس کیا اور بہت زیادہ پھر سوشل میڈیا پر ایک توفان کھڑا ہو گیا لیکن آج ایک اور ٹرنڈ جو ہے وہ منظریان پر آیا ہے اور یہ ٹرنڈ ہے اپیرنٹلی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے اور اس ٹرنڈ کا ٹائٹل ہے ہیش ٹیگ امران ریاض فور چیئرمن پی ٹی آئی اب جو آفٹر شاکس ہیں امران ریاض کی پاڈکاسٹ کے وہ آنا شروع ہو چکے ہیں لیکن یہ گیم کیا ہے اور اصل میں کھاتا اندر کھاتے کیا صورتحال بننے جا رہی ہے اسے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے امران بھائی کا جو پاڈکاسٹ ہے اسے سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں جو امپورٹنٹ باتیں ہیں امران ریاض نے اپنا دل جو ہے وہ نکال کے عوام کے سامنے رکھا ہے کہ کیا کچھ گزری اور کچھ ایسے فیزز بھی آئے کہ جن میں انہیں نہیں تھا یقین اور ایک جگہ پر جو امران بھائی کا درد میں نے محسوس کیا ہے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ شاید موت اگر دے دی جاتی تو وہ آسان ہوتی لیکن جس چیز سے وہ گزرے ہیں جس قرب سے جس عذیت سے وہ گزرے ہیں جو کچھ وہ ڈیٹیلز ہیں جو ان کے ساتھ ہوا ہے اور امران بھائی نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ جب وہ واپس آئے اور پہلے دن ان کے اہل خانہ نے اور ان کے قریب لوگوں نے انہیں دیکھا تو وہ ایک زندہ لاش کی صورت میں تھے اور بول نہیں پا رہے تھے اور اتنے عرصے بعد جب انہیں کسی نے ان کے نام سے بلایا ان کے لئے یہ بھی حیران کن تھا ان کے لئے یہ بھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں امران ریاض جو ہیں ان کا ایک بلیف سسٹم ہے ان کا ایک یقین ہے ان کا ایک ایمان جو ہوتا ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے تو آپ کا جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ایک کنیکشن ہے پھر لوگوں کا انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ انہیں محسوس ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ دعائیں کر رہے ہیں اور وہ جو لوگوں کی دعائیں وہ ان تک پہنچ رہی ہیں تو ہی انہیں حوصلہ مل رہے ہیں اور انہوں نے ایک اور بات کی کہ مجھے اتنا یقین تھا کہ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں میرے لئے دعائیں کرتے ہیں میرا کانفیڈنس اتنا زیادہ تھا کہ میں اندر بیٹھ کے ایک دعا کرتا تھا کہ یا اللہ لوگ میرے لئے جو بھی دعا کر رہے ہیں وہ دعا قبول کر دے اور میں نے عمران بھائی کو بتایا کہ جب میں عمرے پہ تھا تو اس دوران لوگ کتنی محبت کرتے تو انہوں نے مجھے بھی یہی بات کہی تھی کہ مجھے محسوس ہوتا تھا اندر جب میں ڈوبنے لگتا تھا میں دل چھوڑنے لگتا تھا تو اس وقت مجھے محسوس ہوتا تھا کہ دعائیں جو ہیں وہ اثر کر رہی ہیں کہ وہ لوگ جو یہ خبریں پھیلا رہے تھے کہ غالباً ان کی جان چلی گئی ہے اور عمران ریاض جو ہیں ان کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس خبر نے ان کی فیملی پر جو غم کے بہار توڑے اور ایک قیامت کا منظر ہوتا ہے کہ اس طرح کی بات سننا بھی اسے ایک لمحے کے لیے سوچنا بھی اور میں ایک معنی آف دس کہ جب یہ رومرز پھیلائے جا رہے تھے تو اس وقت کیا قرب ہے کیا دکھ تھا جس سے فیملی گزر رہی تھی اس کے بارے میں بتایا پھر عمران بھائی نے ایک حصہ تو اپنی جو ہارڈ شپس ہیں ان کے حوالے سے ہے کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا اور جو امپورٹنٹ چیز ہے اس میں جو میں نے جو نوٹس کی کہ اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ مار پڑ رہی ہے اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ ظلم ہو رہا ہے اس بات کا دکھ تھا کہ اپنے کر رہے ہیں تو اس وقت جو ایک specific at that very moment جو تکلیف تھی جو درد تھا جو قرب تھا وہ یہ تھا کہ میں ملک دشمن نہیں ہوں میں دہشتگرد نہیں ہوں پھر عمران ریاض جو ہیں انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کی ہیں صحافت کے حوالے سے بھی اور پھر یہ بھی کہ جو لوگ عمران بھائی کو ملنے آتے تھے کچھ انہیں حوصلہ دینے آتے تھے کچھ تماشا دیکھنے آتے تھے کچھ مخبری دیکھنے ابھی بھی آتے ہیں تو اس حوالے سے ہی نوز ایوری تنگ دیکھیں بندے کو سب پتا ہوتا ہے اور میاں لی اشواق جو ہیں ان کا ایک کنیکشن ہے اپنے دوست اپنے بھائی عمران ریاض کے ساتھ اور ہم نے وٹنس کی ہے بہت سے لوگوں نے اس ٹائم کے اوپر میاں لی اشواق کو بھی غدار ثابت کر دیا کہ یہ بھی ملے ہوئے ہیں انہوں نے عمران ریاض کا سعودہ کر دیا اور مجھے یاد ہے میری میاں صاحب سے بڑی طویل تیلیفان گفتگو تیلیفانک گفتگو ہوتی تھی تو وہ ایک بات کہتے تھے کہ میری انشورنس میرا دوست ہے وہ آئے گا نا تو سارا پروپیگنڈا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو وہی ہوا انشورنس ان کا دوست اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عمران بھائی کو صحیح سلامت واپس لائی ہم نے اس سارے ٹائم کے اوپر تو ہماری بھی یہی کوشش تھی کہ ہمارے پاس اگر کوئی انفرمیشن بھی ہے تو ہم وہ انفرمیشن اس ایک فلٹر سے گزار کے آگے عوام تک پہنچائیں اور اگر روک نہیں پڑ رہی ہے تو روک دیں جس سے عمران ریاض کی جو سیفٹی اور ویل پینگ ہے وہ کمپرومائز نہ ہو تو عمران بھائی نے بہت سے دوستوں کا ذکر کیا جو ظاہری بات ہے اور شکریہ کیا لوگوں کا جن کا وہ نئی نام لے پا رہے ہیں اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے انہوں نے کہا پھر انہوں نے صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس پر بات کی ہے اور پھر جو ایک سوشل میڈیا کا پیراڈائم شفٹ آیا ہے یہ جو سوشل میڈیا جرنلزم ہے اس کے حوالے سے اور پھر عمران ریاض جو ہیں وہ ابھی بھی اپنے اس موقف پر قائم ہے کہ سوشل میڈیا اور صحافیوں کے لیے جو قانون ہے وہ بننا چاہیے اس قانون کا بس غلط استعمال نہ ہو تاکہ سوشل میڈیا پر کوئی کسی کی پگڑیاں جو ہیں وہ نہ اچھال سکے اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کچھ ریگریٹس کی بھی بات کی ہے کہ جو جس طرح سے بلوچستان کے اندر جو مسنگ پرسن ہیں ان کے حوالے سے جو عمران ریاض بھائی جو ہیں ان کا جو موقف تھا وہ اتنا توانہ نہیں تھا ان کی وہ آواز اور ایک پرسپشن جو بنایا گیا تھا کہ غالباً یہ دہشتگردی ہوتے ہیں کوئی وجہ ہوتی ہے تو انہیں اٹھایا جاتا ہے لاپتہ کر دیا جاتا ہے گمشدہ کر دیا جاتا ہے یہ مسنگ ہو جاتے ہیں تو اب انہوں نے کہا کہ شاید اب میں اس سب سے گزر چکا ہوں اور جس سے وہ گزرے ہیں کرب سے تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں انشاءاللہ آئندہ اس کا قرض اتاروں گا اور اسے جہاں جہاں پر موقع ملا تو بہت سی باتیں ہوئیں اور رانہ سناؤلہ کے حوالے سے بھی عمران ریاض نے کہا کہ مجھے اس پر حیرت اس لیے ہوئی کہ جب رانہ سناؤلہ کی اوپر ایک کیس جو ہے وہ بنایا گیا تھا تو اس وقت عمران ریاض نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اسٹیبلشمنٹ نے بھی کہا کہ آپ کیوں رانہ سناؤلہ کے حق میں بات کر رہے ہیں اور گورنمنٹ نے بھی بات کی خان صاحب کے ٹائم پہ لیکن یہ کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ یہ فیک کیس ہے نہیں بننا چیئے تو اس کے بعد رانہ سناؤلہ شکریہ ادا کرنے بھی گھر آئے کہ آپ نے تو بڑا کام کی ہے آپ نے میرے لیے آواز اٹھائی اور میرے خلاف یہ جھوٹا کیس تھا کی اور ظاہری بات انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ٹاکی شاکی مار لیا اپنے فون کو اور جو سوفٹر اپ ڈیٹ کی باتیں ہیں اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے لوگ سوال پوچھ سکتے ہیں اس میں مسئلہ نہیں ہے اور وہ اپنا جو کام ہے اسی طریقے سے کرتے رہیں گے بولنا بہت ضروری ہے پاکستان کے بغیر گزارا نہیں ہے اور جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں ان کے قرب کو بھی وہ سمجھ سکتے ہیں جو ملک کی خاطر ملک سے باہر بیٹھ کے ملک کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں تو ساری باتیں کی ہیں انہوں نے تو اس سب کے اندر ناظین اکرام جو امپورٹن چیز ہے جو قابل غور چیز ہے وہ سمجھنے والی ہے اور وہ ناظین اکرام یہ ہے کہ اس وقت ایک آفٹر شاکس جو ہے ایک جانب تو بہت سے ایسے اناثر ہیں جو عمران ریاض خان جو ہے ان کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ وہ انہیں ویسے ہی جب وہ مسنگ تھے اس ٹائم پہ بھی عجیب و غریب پروپیگنڈا ہوتا تھا پھر ایسے گھٹیا لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے تھے کہ جی خود لا پتا ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا پھر اب جو ریسنٹلی ایک پروپیگنڈا چلا ہے وہ یہ ہوا کہ ایک صاحب ہے برطانیہ میں ہیں اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جو کہ obviously it was very evident کہ عمران ریاض کے پاڈکاسٹ کا ٹریلر آیا ٹیزر آیا اور اس کے بعد ان کا ٹویٹ تھا جو کہ almost اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو کہیں پہ عمران ریاض کا نام نہیں لیا کہ ایک صحافی کو تیار کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب جو کہ chairman پی ٹی آئے تھے بانی chairman پی ٹی آئے عمران خان جو کہ اڈیالا جیل میں ان کی replacement کے طور پر اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جی یہ جو معاملہ ہے اس سب کے اندر بلکل جی ایک صحافی کو تیار کیا جا رہا ہے تو obviously سب کو لگا کہ یہ عمران ریاض خان کے حوالے سے یہ ہے اور obviously یہ انہی کے حوالے سے چیز ہے اور تو کوئی اس طرح کا figure ہمیں نظر آ بھی نہیں رہا اور اس میں پھر politics کا بھی ایک factor ہے کہ میہا علیش فاق صاحب نے بھی ایک بات کی تھی اسے بھی اس equation میں ڈالا جا رہا تھا کہ غالباً عمران ریاض جو ہے اگر وہ politics میں آئے تو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے تو کیا ہوگا اور لوگ کتنی محبت کرتے ہیں this is reality جو بھی سچ کی بات کرنے والا بندہ آئے گا لوگ اسے محبت کرتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار بھی کریں گے اب کیا ہوا ہے اب confusion create کی جا رہی ہے کچھ social media accounts جنہوں نے پی ٹی آئی کی ڈی پیز لگائی ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کے بندے بنے ہوئے ہیں انہوں نے ایک hashtag چلایا ہے hashtag چلایا ہے عمران ریاض for chairman PTI اور اس کے ساتھ کچھ graphics تیار کیے گئے ہیں اس کے لیے اچھے خاصے tweet ہزاروں کی تعداد میں آئے ہیں اور اس سب کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ پھر ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک شخص نے ساتھ یہ بھی tweet کر دیا کہ عادل راجہ سچ کہتا تھا کہ کسی صافی کی عمران خان کے مقابلے میں launch کا plan ہے کیونکہ یہ trend چل گیا ہے اب پھر جی اس کے بینرز بنائے گئے ہیں کچھ پوسٹرز بنائے گئے ہیں پی ٹی آئی کا لوگو لگائے گئے ہیں کہ پوری پی ٹی آئی کا ایک ہی نعرہ عمران ریاض چیئرمن ہمارا جو تکلیفیں عمران ریاض نے برداش کی وہ گوھر پروکسی کبھی برداش نہیں کر سکتا پھر جی عمران ہم نظریاتی گوھر پروکسی کو مسترد کرتے ہیں ہمارا اگلا چیئرمن عمران ریاض ہی ہوگا عمران ریاض نے عمران خان کی محبت میں چار ماہ قید کاٹی جبکہ گوھر پروکسی نے چار ماہ پہلے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی اس طرح کی کافی اور پھر ایک شخص نے پی ٹی آئی انسائیڈر کے نام سے کوئی ٹویٹر ہینڈل ہے اس نے کہہ دیا کہ جی عمران ریاض کی کچھ عرصہ پہلے بریٹش ہائی کمیشنر سے ملاقات ہوئی سوشل میڈیا پر عبام کو بتایا جاتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتا ہے لیکن برطانوی ہائی کمیشنر سے کیوں مل رہے ہیں although دیکھیں جی جو بھی ملنے آتا ہے وہ اس سے ملتے ہیں اور برطانیہ کی امبیسی کا اگر سٹاف ان سے ملنے آیا بڑے بڑے سیاستدان ملنے آئے ہیں ہر پارٹی کے کوئی آکے آپ کی خیریت پوچھ رہا ہے اور جتنا بڑا ظلم اور جس قرب سے وہ گزرے ہیں لیکن انٹرسٹنگلی پکڑے یہ کہاں سے گئے ہیں کہ یہ اکاؤنٹس جو ہیں ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ اکاؤنٹس کیا کر رہے ہیں یہ ایک کنفیوجن کریٹ کر کے معاملے کو متنازع بنا رہے ہیں اور صرف اور صرف یہ ایک ٹرنڈ جو ہے وہ لانچ کر دیا گیا کیونکہ پہلے ہی ایک بات کر دی گئی تھی کہ عمران ریاض جو ہیں انہیں ایک عمران خان کی رپلیسمنٹ کے طور پر تیار کیا جا رہا ہے تو ایک پروپیگنڈا جو ہے حقیقت جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بلکل یہ نہیں ہے لیکن یہ اس پاڈکاست سے خوفزد ہے اس کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنا مقصود ہے عمران ریاض چیئرمن ہمارا اب بلکل خان صاحب کی کوئی رپلیسمنٹ نہیں ہو سکتا قطن نہیں ہو سکتا ان کی اپنی پارٹی ہے ان کی پوری زندگی کی جدو جائد ہے پارٹی ہے یہ عمران خان کے نام سے تو اس طرح کی چیزیں جب کہی جاتی ہیں اس طرح کی معاملات جب ہوتے ہیں تو یہ بسیکلی لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہیں اور لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے جو یہ پی ٹی آئی کے بن کے کہہ رہے ہیں کہ عمران ریاض چیئرمن ہمارا دراصل یہ سارے کے سارے جو اکاؤنٹس ہیں یہ پی ٹی آئی کے ہیں ہی نہیں یہ ادھر ادھر کی کچھ پارٹیاں نئی آئی ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور یہ شرارتی لوگ ہیں یہ سوشل میڈیا پر شرارتیں کرتے ہیں لیکن اس کے پیچھے ایک پوری سوچ ہوتی ہے کہ کنفیوزن کریئٹ کرنی ہے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے اندر بھی اور اوبرال بھی اور اس کنفیوزن کے اندر آپ کو پتہ ہے پھر ٹرسٹ ختم ہوتا جاتا ہے اور وہ نیچے آتا جاتا ہے تو یہ ایک معاملہ تھا جس کی میں نے کہا کہ کلائریفیکیشن آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکستان